فور ان ون بیس روپے کی ملتانی مٹی میں ایک ایسی چیز ملائیں جو آپ لوگ کی چار بڑی پریشانیاں ختم کر دیں آپ کے چہرے سے چھائیاں داگ دھبے بال اور سب سے بڑھ کر جھوریاں آپ لوگ کی ختم کر دیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے آج کی ویڈیو میں ایسی ریمڈی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو آپ لوگ کی زندگی بہت زیادہ آسان بنا دے گی چہرے پر چھائیاں ہیں داگ دھبے ہیں بال ہیں صرف ایک یہ چیز استعمال کریں آپ لوگ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس روپے کی صرف ملتانی مٹی سے آپ کی زندگی کے تمام مسئلے مسائل ختم ہونے والے ہیں ملتانی مٹی کا استعمال تو ہر خارمے ہر خواتین کرتی ہے لیکن ملتانی مٹی کا یہ استعمال آپ لوگ کو کبھی زندگی میں کسی نے نہیں بتایا ہوگا آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے لیکن آپ لوگ نے ویڈیو فل واش کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی آپ لوگ نے لائک کر دینا ہے آج کی ریمیڈی کی جو فرس چیز جو ہم لوگ نے استعمال کرنی ہے وہ ٹوماتر ٹوماتر ہماری سکن کی گلوئنگ کے لیے ٹوماتر ہماری چھائیں گو ختم کرنے کے لیے بے شمار فائدے مند ہے اس کی بے شمار ریمیڈی پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکے ٹوماتر آپ لوگ نے لے لینا اور اس طرح سے آپ لوگ نے ٹوماتر کو گول گول گھومانا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے قدو کش کر لینا ہے آج کی ریمیڈی میں ہم ٹوماتر کی جوز کا استعمال کریں گے آپ لوگ نے ویڈیو فل دیکھ رہی ہیں کس طرح کرنا ہے اور کس طرح لگانا ہے اور کتنی بار لگانا ہے آج کی ویڈیو میں تمام ڈیٹیلز بہت افصیل سے بتاؤں گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹوماتر کا جو اچھے طریقے سے جوز نکالی ہے لیکن اس کے اندر ابھی بھی بیج ہیں ہمیں بیج والے ٹوماتر نہیں چاہیے ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ٹوماتر کا جوز نکال لینا ہے پھر بتا رہی ہوں ٹوماتر ہمارے چہرے کی گلوئنگ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے ٹوماتر ہمارے چہرے سے چھائیاں ختم کرنے کے لیے داگ دبے ختم کرنے کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح ٹوماتر کا جوز لے لینا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کے بیج نہیں چاہیے ہمیں صرف اس کا جوز چاہیے تو یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو اچھے طریقے سے چھان لوں گی ہر چیز جو ہے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی اور ہر چیز جو آپ کے گھر میں کچن میں موجود ہوگی بزار سے صرف آپ لوگوں نے ایک چیز لکھے آنی ہے وہ ہے ملتانی مٹی کسی بھی وجہ سے آپ کی چہرے پہ داگ دبے پڑ گئے ہیں یہ بہت زیادہ بال ہیں آپ کے چہرے پہ یہ اکچھائیاں پڑ چکی ہیں تو آپ لوگوں نے جانا آج کی ریمیڈی لازمی استعمال کرنی ہے آپ لوگوں کو 200% ریزارٹ ملے گا اس چیز کی گرنٹی میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں تو یہاں پہ جو اچھے طریقے سے جوس نکال لیا اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر کوئی بیج نہیں ہے صرف تھوڑا سا یہاں ایک چمچ کے قریب جو انا ہمیں چاہیے چاہیے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو دو چمچ کے قریب چاہیے 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 اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ملتانی مٹی لے لینا ہے اس طرح کے پیکٹ جو انا بہت آرام سے میکپ والی شاپ سے مل جاتے ہیں یہ پورا پیکٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا اس پیکٹ سیجنہ صرف ہم نے دو چمچ ملتانی مٹی کے لینا ہے یہ پیکٹ پچاس روپے کا بزار سے ملے گا مطلب دو چمچ کے بعد جو انا یہ آپ لوگ دو بار اور استعمال کر سکتے ہیں پچاس روپے کی ملتانی مٹی آپ لوگ تین بار استعمال کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہا کہ بیس روپے کے ملتانی مٹی لینی ہے ملتانی مٹی کے دو چمچ بھر کے جو انا ٹیماتر کے جوس کے اندر ڈال دی ہیں آپ لوگ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ لے لیں ایسے جتنی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ کی چہرے اور ہاتھوں پہ بہت آرام سے ہی پورا آ جائے گا اب آپ لوگوں کے سامنے صرف دو چمچ میں نسک پہ نکالیں اور ابھی بہت ساری اس میں بچی ہوئی ہے مطلب آپ اس کو دو بار اور استعمال کر سکتے ہیں روزے آنے والے ہیں عید آنے والی ہے آج سے ہی افیشل شروع کریں اپنے گھر میں تاکہ ایت تک آپ کا چہرہ دودھ کی طرح نکھ رہا ہو آپ کی چہرے سے داگ دپے ہر چیز ختم ہو خاص طور پر چھائیوں والے داگ بہت زیادہ برے لگتے ہیں وہ ختم ہو نیکس چیز جو آپ لوگوں نے اس میں لینی ہے آپ لوگوں نے لینے ہے ارکے گلاب اگر آپ لوگ کے پاس ارکے گلاب گھر میں مجود نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ لوگ کے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ سامنے ہیں میں نے بلکل تھوڑا سار کے گلاب ڈالا ہے اس کے بعد جو میں نے نیکس چیز ڈالنی ہے وہ ہے اس میں دودھ دودھ ہماری سکن کے لیے ہماری وائٹننگ کرنے کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے آپ لوگ دودھ کا استعمال لازمی کریں دودھ ہر گھر میں ہی مجود ہوتا ہے کوشش کریں کہ یہاں پہ کچھے دودھ کا استعمال کریں اب ہم نے جو ہے نا اس ملتانی میٹی کو دودھ کے اندر گھولنا ہے پانی کا استعمال یہاں پہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ نہیں کرنا زیادہ کوشش کریں کہ دودھ کا استعمال کریں اور اچھے طریقے سے دودھ ڈال کے ہم لوگوں نے اس طریقے سے اس کا مکسر بنا لینا ہے اب اس ملتانی میٹی کے اندر سونے پہ سوہاگا ایک اور چیز آپ لوگ ڈال دیں گے یہ چیز جو ہے یہ بھی ہر گھر میں مجود ہوتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے پیل آف ماسک یہ پیل آف ماسک پہ پچاس روپے کا ملتا ہے اور آپ اس پیل آف ماسک کو تقریباً تین بار بہت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تو اس لئے جو ہے نا آپ کے تمام ان چیزوں کی کاؤسٹ بیس روپے سے زیادہ نہیں بنے گی تو یہ پیل آف ماسک لیکن میں دو بار پہلے بھی استعمال کر چکی ہوں ابھی میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے صرف تھوڑا سا پیل آف ماسک ڈالنا ہے پیل آف ماسک جو ہے نا ضروری ہے کیوں کیونکہ اگر آپ بھی رموف کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا پیل آف ماسک لازمی ڈالیں اگر آپ لوگ کے پاس مجود نہیں ہے تو بزار سے منگوالیں اگر کئی لوگ ہیں جو پیل آف ماسک نہیں استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ اس کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بہت اچھا روزر چاہتے ہیں تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ ایک پچاس روپے کا ڈبل آکے رکھ لیں ایت تک جو ہے نا تین سے چار بار آپ لوگ یہ بنائیں گے تو بہت آرام سے آپ لوگوں کو استعمال ہو جائے گا اس تمام چیزوں کو جائے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ ہمارا بہت زبردہ سا ماسک تیار ہو گیا آپ اس کو اپنے چہرے پہ اپنے پاؤں پہ اپنے ہاتھوں پہ استعمال کر سکتے ہیں کون کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو تمام خواتین اور مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر سکول کالج جانے والی بچیاں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حامفل چیز نہیں ہے تمام چیزوں میں بہت زیادہ بیسٹ ہیں کچھ اس قسم کا اس کا ٹیکسچر ہوگا اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو میں اپنے ہاتھوں پہ استعمال کر دکھاؤں گی آپ لوگ اپنے چہرے پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل سیم ریزلٹ ملے گا آپ لوگوں کو تو یہاں پہ آپ ہاتھوں گی انڈیشن دیکھ سکتے ہیں ہاتھ جو ہے نا بازو اور ہاتھ میں آپ لوگ فرق دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ حاج ہیں بہت جلدی کالے ہو جاتے ہیں گرمیوں کا موسم آنے والا ہے اگر آپ لوگ کو سن ٹینڈ ہو جائے تو آپ لوگ نے یہ ریمیڈی لازمی استعمال کرنی ہے آپ کے ہاتھوں پہ یا چہرے پہ جہاں پہ سن ٹینڈ ہوا ہوگا فوراں فرق آپ لوگ نظر آئے گا تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ لوگ نے اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ لگانا ہے بس آپ لوگ نے یہاں پہ خیال کرنا ہے کہ آپ لوگ نے اس کی مقدار اچھی لگانا ہے مطلب تھک کر کے آپ لوگ لگانا ہے بلکل پتلا پتلا نہیں لگانا آپ لوگ اس کو تھوڑا تھک کر کے لگائیں تاکہ جب آپ اس کو ریموو کریں تو بہت اچھا سا آپ کو ریزلٹ ملے آج کا یہ ماس بہت زبردست ہے اگر آپ کے چہرے پہ چھائیاں ہیں تو آپ لوگ لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں 200% آپ لوگ ریزلٹ ملے گا ملتانی مٹی ہم لگا تو لہتے ہیں بزار سے لاتے ہیں اور لگا لیتے ہیں لیکن ملتانی مٹی کا اس طرح کا استعمال آپ لوگوں کو کبھی کسی نے نہیں بتایا گا آپ لوگ سامنے میں نے اچھا سا اچھا سا ٹھیک لیئر لگائی ہے اس کے بعد جو آپ لوگ نے اس کو اچھا طریقہ سے ڈرائے کر لینا ہے آپ لوگ سامنے بہت اچھا سا یہ خوشک ہو گیا ہے خوشک ہونے کے بعد جو اس قسم کی اس کے کچھ شکل نکلے گی اس کے بعد آپ لوگ نے اس طریقے سے اس کو پیل کرنا شروع کرنا ہے یہ پیلو ماسک کا کام کرے گا پیلو ماسک کی وجہ سے آپ لوگ کی جتنے بھی چہرے پہ ہاتھوں بازوں پہ بال ہوں گے تمام بال بھی اتر جائیں گے بالوں کے ساسا چہرے کے داگ دبے چھائیاں ہر چیز ختم ہو جائے گی فور ان ون فارمولے کو اسی لئے کہا گیا ہے کہ صرف ایک بار آپ لوگ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے آپ کو چار چار فائدے ہوں گے آپ کے سامنے ہیں ماسک میں پیل کر رہی ہوں ہاتھوں پہ ریڈنش صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ بال بھی ساسا ریموو ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہلکے لکے ریڈ ہو گیا ہے آپ لوگ انہیں بس پریشان نہیں ہونا تھوڑی سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ آپ کے ہیئر ریموو ہوں گے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ میرے ہاتھوں کا اس طریقے سے یہ کچھ اترے گا بہت زبردست یہ ماسک ہے چار چار فائدے آپ لوگ کو ایک ماسک سے ہوں گے تو اس سے زیادہ اور آپ لوگ کو کیا چاہیے آپ لوگ کو بزار سے مہنگے مہنگے افیشل کرانے سے مینکیور پیڈی کرون کرانے سے آپ لوگ کی جان چھوٹ جائے گی چہرے پہ اپنے ہاتھوں پاؤں پہ استعمال کریں نہ مینکیور نہ پیڈی کرون کسی چیز کیوں آپ لوگ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس قسم کا یہ ماسک سے اترے گا اس سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ایک سسٹر ہے یہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں لازمی ان کے چینل کو جا کے آپ لوگ انہیں سبسکرائب کرنا ہے اور بتانا ہے کہ نادیا فرحان افیشل کی طرف سے آپ آئے ہیں اور لازمی ان کی ویڈیوز واش کرنی ہے اور لائک کرنی ہے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی لازمی جا کے ان کو سبسکرائب کریں تو آپ لوگ ہاتھوں کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ سکن گلو کر رہی ہے ہیر بہت اچھے سے ریموو ہو گئے ہیں جتنے بھی ہاتھوں میں بلیکنس تھی وہ تمام ختم ہو گئی ہے فائنل ریزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے چہرے پر لگائیں گے تو آپ کا چہرہ اس سے زیادہ اچھا گلو کرے گا ہاتھوں میں کیونکہ جو ہے نو ریزلٹ اتنا واضح نظر نہیں آتا آپ لوگ انہیں چہرے پر ایک بار لگا کے دیکھی گا باہت داگ پر بھی سب سے بڑھ کر جو ہے چہرے پہ آنے والے جھوٹیاں بھی ختم کر دے گا آپ لوگ انہیں اس کو ہفتے میں دو بار استعمال کرنا ہے اید آنے سے پہلے جو ہے نا اس کا استعمال شروع کر دیں تاکہ اید پہ آپ کا چہرہ جو ہے نا چاند کی طرح چمکے آپ لوگ انہیں یہ ریمیڈی لازمی استعمال کرنی ہے اگر کوئی چیز بھی آپ لوگ سمجھنا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بہت بیسٹ جو ہے نا آج آپ لوگوں میں نے آپ ریمیڈی بتا دی ہے بہت ابردہ سپیل و ماسک ہے چار آپ لوگوں کو فائدے ہوں گے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کل ملوں گی اللہ حافظ